چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا keep watching thank you السلام علیکم فرینڈز آج میں جس ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ یوٹیوب سے آپ کتنے عرصے میں کتنے پیسے کما سکتے ہیں تو اس ٹوپک کو لے کے آج کل کی جو especially young generation ہے اور جو newcomers ہیں یوٹیوب پہ وہ اس question کو لے کے بڑے ہی serious ہیں اور مطلب majority میں یہ question آتا ہے کہ جی بندہ کتنے عرصے میں پیسے کمانا شروع ہو جاتا ہے اور کتنے پیسے کماتا ہے تو آپ ویڈیو دیکھتے رہیے اور انشاءاللہ آپ کو سارے questions آپ کی clear ہو جائیں گے تو یہ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ ایسی important چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ share کرتا چلوں کہ کوئی بھی کام ہے اگر آپ اسے شروع کرتے ہیں تو اس کی ایک limit ہوتی ہے ایک time frame ہوتا ہے کہ جس میں وہ اپنی stage by stage مطلب آگے بڑھتا ہے اور پھر آپ کو profits بھی دیتا ہے اور پھر اسی طرح grow بھی کرتا ہے تو اسی طرح youtube بھی ایک business ہے آپ یقین کریں youtube ایک ایسا business ہے کہ جس طرح سے کوئی بھی اور business ہو let's say اگر آپ نے کوئی بھی اور business start کی ہے کوئی online business start کی ہے facebook کے اوپر وہ جتنا time لے گا وہ بھی step wise آگے چلے گا آپ نے کوئی shop start کی ہے کوئی retail shop start کی ہے کوئی store start کی ہے تو جس طرح جس طرح وہ time لے گا جو جو اس کے stages ہوں گے exactly اسی طرح youtube بھی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ from day first آپ کو youtube پیسوں کے امبار لگا دے اور آپ کے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں ایسے نہیں ہیں میرا ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب میں ویڈیوز لگاؤں کافی ساری اور مجھے ایک دو مہینے بعد پیسے آنا شروع ہو جائیں تو میں نے یہ کہا کہ نہیں that's not possible in fact بات یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے understand کرنا ہے آپ کو جو کام بھی کرنا ہے اس کو پہلے understand کرنا ہے آپ نے صحیح طرح سے کہ میرا میری کیا investment ہے اس کے اوپر investment وہ چاہے پیسے کے صورت میں ہو چاہے time کے صورت میں ہو مطلب آپ کی کیا commitment ہونی چاہیے کیا investment ہے اور اس کا outcome کتنے جلدی آ سکتا ہے یا کتنا delay کر سکتا ہے تو اسی حساب سے میں تو کہتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ نے start کرنی ہے سب سے پہلے آپ میں نے ان بھائی کو کہا ہے کہ آپ just relax آپ پہلے شروع نہ کریں گے آپ پہلے اس کو understand کریں آپ study کریں research کریں دوستوں سے پوچھیں ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بعد جب آپ کو 100% آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ مجھے پتا ہے کہ مجھے کتنا effort لگانا ہے اس کے اوپر اور اس نے مجھے return پھر اس کے بعد کتنا دینا ہے اور کس طرح کس طرح اس کے کیا کیا stages ہیں میں کیوں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو understand کرنا ہے پہلے جو بھی کام آپ نے کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے اس کو understand کرنا ہے کیوں میں کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ پھر آپ ایسا نہ ہو کہ 20 دن ایک مہینہ دو مہینے آپ کام کریں اور اس وقت جا کے آپ کو understanding ہو یار یہ تو time لے گا تھوڑا سا اور ابھی اتنا جلدی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے تو just leave it تو ہو سکتے ہیں پھر آپ کو اس وقت چھوڑنا پڑے پھر آپ کا کیا ہوگا کہ ایک وہ جو آپ کا ایک بنا ہوتا ہے ایک حوصلہ ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے تو بندہ پھر disheart ہوتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے آپ قدم اٹھانے سے پہلے آپ understand کر لیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا کہ میں آپ کو یہاں پہ اپنے ایک experience بتاتا چلوں کیونکہ میں نے ایک project start کیا تو شروع کے تقریباً آٹھ دس مہینے یا around ایک سال مجھے ایک روپیہ بھی profit نہیں ہوا اب کیا ہوا تھا کہ اس سے پہلے میرا ایک business fail ہوا تھا project ایک fail ہوا تھا میں بری طریقے سے اس میں سے مطلب disheart ہو کے نکلا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم یہ تھا کہ جب وہ failure تھا اس کی وجہ سے مجھے ذرا ٹھوکر لگی تھی تو میں دوسرے project کی طرف آیا تو اس میں مجھے اپنا حوزلہ اور مضبوط رکھنا تھا کہ یار پہلا بھی fail ہوا ہے اگر کچھ اس میں گربڑ کر دی تو پھر یہ بھی fail ہو گیا تو پھر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے ہوں گا نہیں پھر ایسی بہتری آئی کہ مزہ ہی آگیا تو بلکل اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی چیز سٹارٹ کرنی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کو understand کرنا ہے صحیح طرح سے اور بیچ میں چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے تو اب ہم لیتے ہیں کہ youtube کا چینل آپ نے let's say سٹارٹ کیا ہے تو اس میں آپ کو کتنا عرصہ لگے گا آپ میں کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اپنا content اپنی ویڈیو اپنا topic اچھا رکھیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں لوگوں کی جو requirement ہے وہ پوری کریں اگر کوئی بندہ آپ کی ویڈیو دیکھ رہے تو اس کو فائدہ ہونا چاہیے اس سے آپ نے اس کو ABC کر کے ایسے ٹال نہیں دینا جس طرح سے میں بات کر رہا اب یقین کر رہے میں اپنے اوپر بیٹی ہوئی آپ کو بتا رہا رہا اور ای نو کہ یہ جیس کتنا کام کرتی ہے لوگوں کے لیے آج بھی اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو تھوڑے سے اس ایج میں ہوں وہ بزرگوں کو جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپنے قصے ویرہ اپنے ایکسپیئنس بتا رہے ہوتے ہیں میں ان کو بڑی غور سے سنتا ہوں اور مجھے اس سے بڑا سبق ملتا ہے تو اپنے پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں کہ اپنے یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کیا ہے اور سٹارٹ میں آپ نے اٹ لیسٹ اٹ ڈیپینڈز آن یور کانٹنٹ کہ آپ کتنا اچھا دے رہے ہیں میں رفلی آپ کو بتا رہا ہوں اٹ لیسٹ فور ٹو سکس منت آپ نے اپنے ویوز نہیں دیکھنے ویڈیوز کے اوپر آپ نے سبسکرائبرز کو نوٹ نہیں کرنا سبسکرائبرز کو آپ نے ایک حد تک نوٹ کرتے رہنا ہے کہ اگر آپ ویڈیوز ڈال رہے ہو آپ کے سبسکرائبرز آ رہے ہیں تو آپ کو ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ میں یہ ویڈیو ڈالی سبسکرائبر آگے یہ ڈالی کام آئے تو پھر آپ تھوڑا سا اس ویڈیو کو اور اچھا کرو اچھا بیٹر کرنے کی کوشش کرو تو سبسکرائبرز کو نوٹ کرنے کی پرمیشن دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو کیوں کہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ آپ کی موٹیویشن لیول بڑھتا جاتا ہے سبسکرائبرز کو دیکھ کے تو آپ دیکھ لو لیکن جس دیکھنے کی آت دیکھو اس کو اپنے مائنڈ کے اوپر سوار نہیں کرو کہ یار سبسکرائبر نہیں آئے سب کچھ ہوگا بس آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کام ہارڈ ورک سے کرنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو سب کچھ پوسیبل ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے 5 to 6 months آپ نے یہ نہیں کرتے جانا ساتھ میں کہ ملہ بس مجھے آنکھیں بند کر کے ویڈیوز لگاتے جانا ہے ایسے نہیں کرنا اس کو اور اچھا کرنا ہے آپ نے تھوڑا مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس ریسپونس کیسا ہے کیا مجھے اور اس تو میں آپ کو ایک رف آئیڈیے کیلئے ابھی اس کے نیکس میں ایک کلپ ایڈ کرنے جا رہا ہوں جو آپ کو دکھائے گا کہ ایک جو بندہ چینل جب سٹارٹ کرتا ہے اس کے پانچ شے مہینے بعد اس کو کتنی انکام آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ آگے کرتے کرتے اسے آپ کو تھوڑا اچھا آئیڈیا ہو جائے گا کہ basically how it works تو یہ بھی آپ help کرے گا کہ آپ کو basically جو first level ہے اس کا understanding phase کے اندر کہ آپ کو یہ کام کرنا یا نہیں کرنا آپ کو یہ والا clip help out کرنے جا رہا ہے تو چلیں پھر دیکھتے clip clip ناظرین میں آپ بتاتا چلوں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میں clip add کروں گا تو یہ ہے وہ clip کے یہ دیکھیں کہ یہ یہ چینل سٹارٹ ہوا ہے تو اس کے جو آراؤنڈ آفٹر 5 to 6 months اس کے جو earning ہے from February 24 24 سے لے کے March 24 تک 2.16 ڈالر ہیں اور اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں مطلب چار 6 مہینے کے بعد جو اس کے دو مہینے کی earning 2 ڈالر ہیں لیکن آگے اسی طرح چلیں تو یہ ہے February 24 سے لے کے April 24 تک مطلب 4 2 مہینے کی اس کی پھر جو 2 مہینے کی اور پھر اسی طرح آگے چلیں کیونکہ ابھی چینل کے اوپر اتنے سبسکرائبر نہیں ہیں اتنے ویوز نہیں ہیں تو یہ initial مطلب فرسٹ یئر میں ہے چینل تو نیکسٹ ابھی چلتے ہیں ہاں جی یہاں پہ نومبر فرس سے لے دسمبر 31 تک یعنی دو مہینے کے اس کے بعد جس کے اینڈ اف تی یئر 1212.6 سے ڈالرز دیں یہ اراؤنڈ ایک لاکھ پچیس آزار سے زیادہ کی اماؤنٹ بنتی ہے اگر پاک روپیز میں کیا جائے تو اب ارننگ زیادہ ہونا شروع ہوگی ہے تو اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے فرنڈز کہ آپ کو لائک کیجئے اور ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر شیئر میڈیا چینلز کے اوپر شیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں باتیں Thank you بہر مچ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکر کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر جئے تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا Thank you very much